صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہو سینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے علی پاک پر جو رزویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹزی آوے آج کا پروگرام کارٹن کے کپاس کے ذمہ دار دوستوں کے لیے یہ میں نشر کر رہا ہوں تقریباً دس دن پہلے میں یہ پروگرام نشر کرنے والا تھا بارشوں کے بارے میں جو پیشگوئی تھی وہ بڑی شہدید نویت کی تھی اور اس سے ہمارا جنوبی پنجاب جو کارٹن کا بیلٹ ہے بونی طرح متاثر بھی ہوئے اور کارٹن میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ شیڈنگ ہے کیرہ نہیں روک رہا اچھا ایک تو یہ دن میں رچھے گا جب بارشی ہوتی ہیں تو اس سے کیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کے پھول کے اندر پانی جائے گا ایک تو پولینیشن ہی ہوگی اور ایک پھول بھی گرے گا دوسری کیا وجہ ہوتی ہے کہ اگر بارش سے پہلے سوکے کا سامنا ہوں ہماری فصل کو یعنی کوئی پانی کی کمی کی شدد کا سامنا ہو تو فورا بارش ہونے سے بھی کیرہ ہو جاتا ہے بہرحال یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو گزچتا تقریب پچاس دن سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے لیے میں نے آج ایمرجنٹلی سوچا چاہا آپ دوستوں کے لیے یہ پروگرام نصر کیا جائے ایک سلوشن ہے ایک آپشن ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بڑی خوصلہ افضاء بار ثابت ہوگی آپ دوست اینکے زی کا پانچ سو گرام یا پھر سپیڈ فال کارٹن ایس پی جو سوات ایگروک ہے اس کا پانچ سو گرام فی ایکر سپریہ کریں اور سات میگ پلس یا مگنیشم سلفیٹ فولیر گریڈ کا وہ تین سو گرام ملا لیں اور پانچ سو گرام یوریا آپ سات ملا کے ایک مکسٹر بنا لیں اس کو سپریہ کریں اب اس سے آپ کی فصل کو جو اجزاء ملیں گے وہ سب سے پہلے تو نائٹروجن میں مجسر آئے گی پھر پٹاش مجسر آئے گی زنک اور بران اس فارمولیشن میں ہیں یہ بڑے ضروری ہیں اس ٹیج پہ اگر آپ نے شرڈنگ کو کنٹرول کرنا ہے تو کیونکہ زنک جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک امائنویسٹر کا نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا تو جب آپ سپیڈ فال کارٹن ایس پی یا انکیزی ان دونوں میں سے یہ دونوں کی ایک فارمولیشن ہے پانچ سو گرام یہ لے لیں اور میگ پلاس یا مگنیشم سلفیٹ فولیر گریڈ فولیر گریڈ کا مگنیشم سلفیٹ آپ تین سو گرام ملالے ساتھ اور پانچ سو گرام بیوریا یہ ملاء کے اپنی فصل پہ سپریہ کریں پندرہ دن کے وقفے سے یا بارہ دن کے وقفے سے یا چودہ دن کے وقفے سے اس سپریہ کو دورا دیں اللہ کے فضل سے آپ کی فصل میں شیڈنگ کا مسئلہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا اچھا اس مرحلے پر آپ نے چونکہ بارشے ہوئی ہیں تو بکٹیریل ڈیزیزز کا اور فنگل ڈیزیزز کا بھی بڑا چانس ہوتا ہے تو اس مرحلے پر جو فصلے بچ گئی ہیں پہلے تو یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت ساری فصلے تباہ ہوئی ہیں جو بچ گئی ہیں میں نے کوشش کی کہ ان کے لئے آپ دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے کچھ نہ کچھ سلوشن آپ کو دیا جائے تاکہ ہم نقصان سے باش سکے تو آپ انٹی بکٹیریل سلوشن اور انٹی فنگل سلوشن جو بھی اچھے آپ سمجھیں مارکیٹ میک بڑی رینج آویلبل ہے ہمارے پاس آپ وہ ملا کے دوست پرے کریں اللہ کے فضل سے آپ کی فصل انشاءاللہ بہترین سٹیبل ہو جائے گی اور پھول کا کیرہ وہ رک جائے گا کیونکہ آپ رہ گئے ہیں دو ہفتے دو ہفتے کی کھیل ہے یا ہفتے دس لن کی کھیل ہے اس کے بعد تو پھر پھول جتنا بھی آئے ہمارے کا امکانی ہے تو انٹ میں جو ٹینڈا بنا ہوا ہے بول فارمیشن جو ہو چکی ہے وہ بھی مچورٹی کی طرف آ جائے گی اور جو پہ چار پھول گڈی لگنے والے رہ جائیں گے وہ بھی بات جائیں گے یہ فارمولیشن پہلے تو میں نے ہچکچاتے ہوئے نہیں بتائی کیونکہ پہلے ہی ہم یقین جانے میں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں اس سال احتیاط کر بھی رہوں کیونکہ ہمارے ذمہ دار کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ ہم نیت 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 سلوشنز جو ہے وہ پیش کرتے رہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جدت کے سارے سامان ہم آپ کو فراہم کریں لیکن حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے حالات بہت بورے ہو گئے ہیں تو یہ جو ایمرجنٹل سلوشن آپ کو دے رہوں یہ بہت بڑی ایمرجنسی نیڈ ہے ہماری ذمہ دار کیمنٹی کی اچھا ہم نے یہ سلوشن اس لئے دیا ہے کہ مارکٹ میں کچھ دیسی ٹوٹکے کچھ گورنمنٹ انسٹیٹوٹ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کہ زینک ملالیں بوریکس ملالیں سات پوٹاشیوم نائٹریٹ ملالیں نائٹروجن ملالیں وہ چیزیں مارکٹ سے ملتی نہیں ہیں مارکٹ سے ملتی نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی حال بھی نہیں ملتا اور حال یہی ہے کہ ان مایکرو نیوٹرز کا اور مایکرو نیوٹرز کا سپریہ کیا جائے پوٹاشیوم نائٹریٹ بڑی کام کی چیز ہے اینکیزی میں اور سپیڈ فال کٹن ایس پی میں موجود ہے پوٹاشیوم نائٹریٹ ہے زینک ہے اور بوران ہے سات آپ نائٹروجن یعنی یوری آدھا کلو ملالیں اور مگنیشم سلفیڈ فولیر گریڈ کا تین سو گرام ملالیں اللہ کے فضل سے چونہ دن کے وقفے سے داس دن کے وقفے سے یا بارہ پندرہ دن کے وقفے سے دو تپریہ کر لیں انشاءاللہ آپ کے فصل سٹیبل بھی ہوگی اور شیٹنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ایک بڑا مسئلہ بارشوں کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چوٹی جا وہ پیلی ہونا شروع ہو جائے گی جب بارشیں ہوتی ہیں تو سلفر لیچ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ یوریا سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ لیچ ڈاؤن ہوتا ہے تو اپنی فصل کو ایک کلو سلفر اور دس کلو یوریا یا پندرہ کلو یوریا ملا کے اس کا بھی فی اکڑ کے ساتھ سے چھٹا کرویں اگر آپ کے فصل بہت اچھی ہے برپور چنڈے کے ساتھ ہے تو دو کلو سلفر اور بیس کلو یوریا لے کے اپنے کھیت میں چھٹا کر دیں اور یہ ان دوستوں کے لیے میرا مشورانی ہے جن کے کھیت میں جڑی بوٹیوں کی برمار ہے کچھ دوستوں کے کھیت جو ہیں وہ گھاس سے بھرے پڑے ہیں یار آپ ان کو بس اب کچھ نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول ہی نہیں کیا تو پھر فصل کو آپ آپ نہیں بجھا سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو حمی ناصر شکریہ اکسان شکریہ پاسان و السلام